مولانا ارشد مدنی نے دلی یونیٹ کے اوفیشلز کے ایک پروگرام کو خطاب کیا اس دوران مولانا مدنی نے مسلمانوں کی موجودہ حالات کے لیے ملک کی کئی پرانی سرکاروں کو ذمہ دار دھرائیا مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ آزادی کے بعد کی سرکاروں نے ایک پولیسی کے تحت مسلمانوں کو ایڈوکیشنل اور ایکانومک سیکٹر سے باہر رکھا اور انہیں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہونے دیا اور آج مسلم کمیونیٹی ملک میں سب سے پچھلی ہے حالانکہ اس بیچ انہوں نے مسلمانوں سے اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی اپیل بھی کی اپنے خطاب میں مولانا مدنی نے لف جہاد کا مدہ بھی اٹھایا انہوں نے بی جے بی کی حکومت والی ریاستوں کی حکومت پر الزام لگایا کہ لف جہاد کے نام پر قانون بنا کر مسلم لڑکوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے مدنی نے مسلمانوں سے اپنے بچوں کو کسی بھی قیمت پر ایڈوکیٹ کرنے کی اپیل کی انہوں نے مسلم کمیونیٹی کے مضبوط لوگوں سے اپیل کی کہ وہ سٹورینٹس کے لیے سکول اور کالیجز گھولے جہاں وہ مذہبی ماحول میں آسانی سے پڑھ سکیں اورے پورت ڈیمیڈیا